ہمارے کمپیوٹر میں جو ڈیٹا ہوتا ہے موبائل میں اس کے کچھ کوپی رائٹس لا بھی ہوتے ہیں ان کے مطابق آپ کسی شخص کا ڈیٹا کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے اس شخص کی پرمیشن کے بغیر آپ کے پاس کسی کا پرسنل ڈیٹا ہے گھر کی پکچرز ہیں کانٹیک نمبرز ہیں آپ ان کو کسی کو سیل آؤٹ نہیں کر سکتے کسی کو دے نہیں سکتے سمپل سی بات ہے کہ کسی کا راز آپ فاج نہیں کر سکتے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ پر قانونی کاروائی ہو سکتی ہے آپ کو اس کا ازالہ بھی کرنا پڑے گا تو یہ تو سمپل سی بات ہے کمپیوٹر کی بات ہے اگر وہ بات کی جائے جو اللہ نے کی اللہ نے کہا کہ آپ لوگوں کے راز کو راز رکھیں کسی کا راز فاج نہ کریں عام حقیم میں آج دو شخص جب بیٹھے ہوتے ہیں تو انہیں ایک بات بڑی کامل ہوتی ہے کہ دیکھیں میں تمہیں یہ بات بتانے لگا ہوں یہ بات تمہارے اور میرے درمیان رہے کسی کو یہ بات نہ کرنا اور وہ کسی شخص کی بات راز فاش کر دیتا ہے اور وہ فاش ہوتا چلا جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے راز کو فاش نہ کریں اس چیز پر ہمیں خصوصی توجہ دینی چاہیے کہ جب ہم کسی کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں تو کسی کا راز فاش نہ ہو